ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھی لیا ہوگا کہ انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک میں ریکرویٹمنٹ آؤٹ کی گئی ہے جس کے بارے میں آج آپ سبھی کے سامنے ہم ایک ویڈیو لے کر آئے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو یہاں پر ملے گی کیونکہ ہماشر بدیش راجے کے لیے بھی یہاں پر بکینسز آؤٹ کی گئی ہیں جو ایسے تو اول انڈیا پوسٹ ہوتی ہے ہمارے ہماشر کے راجے کے لیے بھی اگر پوسٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں تو ہمارا کرتب بھی بنتا ہے کہ ہم ان پوسٹ کے بارے میں جانے اور الیجیویٹی ہے کوالیفیکیشن ہے ہمارے پاس تو ہم ان پوسٹ کو اپلائی بھی کریں تو پوری انفرمیشن آپ کو دے جائے گی کہ کس طرح آپ ان پوسٹ کے لیے اپلائی کر ساتے ہو تو کیا یہاں پر سیلدری رہنے والی ہے اگر اپلیکیشن فیز ہے تو وہ کتنی ہونے والی ہے کس کیٹیگری کے لیے کتنی اپلیکیشن فیز رہنے والی ہے وہ پوری ڈیٹیلز جو ہوتی ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ سے سماندی تو وہ پوری انفرمیشن آپ کو یہاں پر دی جائے گی تو دھیان سے پوری انفرمیشن آپ سننے ہیں اور جو الیجیویل ہوں کے کانڈیٹس وہ سیمپل اپلائی بھی کر ساتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو اوفیشل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم آپ سبی کے سامنے لے کر آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ نے دھیان سے انفرمیشن سننی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں تو جو ریکریٹمنٹ ہے وہ ایک سو باتیس ایکزیکیوٹیوز اون کونٹیکٹ ٹول ویسز پر یہاں پر آپ سبی کو رکھا جائے گا تو ایک سو باتیس پوسٹ یہاں پر رہنے والی ہیں اس کے بعد آپ کو بتا دیں تو اوپننگ ڈیٹ یو اون لائن ریجیسٹریشن کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ شبیس جولائی دوہزار تیس سے سوبہ دس وجہ سے فورم بھرنا سٹارٹ ہو جکے ہیں اور سولہ اگست دوہزار تیس کے رات بارہ ویے تک آپ اس فورم کو اپلائی کر ساتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ٹو ڈیٹس آپ سبی کے لیے محتب ہون رہیں گی یہ دھیان آپ سبی کو رکھنا ہے تو جیسے کی میں نے کہا ہوا تھا کی ایکزیکیوٹیو کی پوسٹ آپ کو یہاں پر ایک سو باتیس دیکھنے کو مل رہی ہیں ایج کافی زیادہ ہے اکیس سے پینتیس ورش یہاں پر ایج رکھی گئی ہے جس کے اندر جو انریزاروڈ کے لیے شپن پوسٹ رہنے والی ہیں ایڈیویس کے لیے تیرا پوسٹ او بی سی کے لیے پینتیس ایسی کے لیے انیس اور ایسٹی کے لیے نو پوسٹ یہاں پر رہنے والی ہیں سٹیٹ وائز بریک اپ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہوا تھا کی یہ اول انڈیا پوسٹ ہوتی ہے تو ہمارے ہمارے ہمارچل پردیش راجے کے لیے بارہ پوسٹ انہوں نے دی ہوئی ہیں تو آپ کو جو فائٹ کرنی ہے وہ ٹولر پوسٹ کے لیے کرنی ہے جہاں پر ٹھیک ہے تو بارہ پوسٹ یہاں پر نکلی ہوئی ہیں پیسے تو گرانٹ ٹوٹل ایک سو باتیس نکلی ہوئی ہیں تو الیجیبیلٹی کریٹری ہے صرف ایک ہوئی ہے آپ کے لیے کہ آپ گریجویٹ ہونے چاہیے کسی بھی ڈیسیپلین میں یعنی بی اے کی ہوئی ہے تبھی بھی اپلائی کر ساتے ہو بی اے سی کی ہوئی ہے تبھی بھی اپلائی کر ساتے ہو بی کوم کی ہوئی ہے تبھی بھی آپ اس پوسٹ کو اپلائی کر ساتے ہو پھر اگر جو've ڈسکریپشن اگر جو've کی بات کریں تو کیا کہ آپ کو وہاں پر کرنا ہوگا تو جیسے کہ achievement of monthly revenue جو ہوتا ہے اس پر ٹارگٹ کرنا ہوگا ساتھ ہی کسٹمر ہے ایکیوزیشن ایوینٹس یوں بھی ہوتے ہیں بہران کمپین وغیرہ آپ کو کرنے ہوں گے برانچ یا آفیس میں اسی کے ساتھ بیرس برک یوں ہوا آپ کو یہاں پر کرنے کو ملے گا تو الگ الگ کام یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ کو کرنے کو مل جائے گا پھر یہاں پر پیریڈ اور کونٹرائٹ کریے کہ کتنے مطلب سمجھ کے لئے آپ کو یہاں پر رکھا جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کے لئے انیشیل پیریڈ ہوگا وہ ایک سال کے لئے ہوگا ایک سال کے لئے ہوگا اسی کے ساتھ یہاں پر ٹائم ٹائم پر آپ کو ریویو بھی کیا جائے گا اور ائر ٹو ائر بیسز اور فردر پیریڈ اف ٹو ائرز اسے ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا وہ رہے گی پروفورمیس آپ سب ہی کی اگر آپ کی پروفورمیس ٹھیک ہے تو میکسیمم ڈیوریشن تین سال کے لئے تو یہاں پر آپ کو رکھی لیا جائے گا اور آپ کے پاس کافی زیادہ ایکسپیرنس ہوگا جس کے بعد آپ وہ ایکسپیرنس لے کر کسی انی بینک میں بھی اپلائی کر سکو گے ٹھیک ہے تو تین سال کے لئے میکسیم ڈیوریشن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا پھر سلیکشن پرسیس کی بات کرنا تو سلیکشن پرسیس یہاں پر دو تین چرنوں میں لیا جا رہا ہے جیسے کہ سب سے پہلے آپ کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوگا دوسرے نمبر پر آپ کی گروپ ٹیسکشن اور ایک پرسنل انٹرویو یہاں پر آپ سے لیا جائے گا تو اس طرح آپ کی یور سلیکشن پرسیس رہنے والی ہے اور فائنل لسٹ یوں ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا سمیں سمیں پر اگر بات کریں سیلری کی تو سیلری جو ہے وہ تیسہ ہزار روپیہ آپ کو پر منت کا یہاں پر دے دیا جائے گا باقی ٹیکس ڈیڈکشن بلوی ڈن ایز پر انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت جو آپ کا ٹیکس بغیرہ کٹا جائے گا وہ اسی پر نرور کرے گا اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو کلیر کر دیں تو کوئی بھی آپ کو آدھر پی یا پھر ایلوینس یا پھر بونس آپ سمجھ لیے وہ آپ کو جو آپ نے بھرا ہوگا جیسے ہمارچہ پردیش جو پریفرنس آپ بھر ہوگے تو بہن پر آپ کو جہاں پر جو مل جائے گی اگر دوسری پریفرنس آپ کو بھر ہوگے تو بہاں پر بھی آپ کو جو دے دکھنے کو مل جائے گی پھر بات کریں اپلیکیشن فیس کی تو اپلیکیشن فیس جو سی ایسٹی پی ڈیوڈی کینڈیٹس ہیں ان کے لیے سو روپیہ رہنے والی ہے اور جیسے کی ہمارے جنرل ای ڈیوڈی ایس اور او بی سی کے کیڈگری کے لوگان ان کے لیے تین سو روپیہ جہاں پر فیس دینی ہوگی جو کی اون لائن ہی کاٹھی جائے گی تو اس طرح کی جو ہو آپ کی یہاں پر ایک پوسٹ نکلی ہوئی ہے باقی کوئی بھی کوئی رہا ہو تو اس ای میل پر آپ سمپرک کر سہتے ہو تو ہمارچہ بدیش کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس ریکانگ پیو کے لیے ایک شیملہ کے لیے ایک سولن کے لیے ایک اور انہ کے لیے ایک پوسٹ یہاں پر رہنے والی ہے ٹھیک ہے تو ان سبھی جیلوں میں آپ کو بگینسی دیکھنے کو ملے گی ایکزیکیوٹیو کی تو اس طرح آپ کی یہاں پر انفرمیشن رہنے والی ہے تو جو بھی انٹرسٹیڈ کینڈیٹس ہیں وہ سمپل اپلائی کر سہتے ہیں اس فورم کو ٹھیک ہے اب دوستو آپ سب بھی کو پتہ دیتے ہیں کہ کس طرح آپ اپلائی کر سہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بیپ سائٹ جیسے کہ میں نے افیشل جو کھولی ہوئی تھی سب سے پہلے www.ippbonline.com پر جا کر آپ اس فورم کو اپلائی کر سہتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ کے پاس کافی زیادہ سمیں ہیں یوں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان پوسٹ کے لیے وہ سمپلی اپلائی کر سہتے ہیں